ویڈیو کو پوری دیکھنا چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا جب آپ رات کے سمیں آسمان صاف ہوتا ہے خوالے آسمان میں آپ دیکھتے ہو تو آپ کو بہت ساری سٹارس دکھائی دیتے رہے بہت سار آپ کو مون دکھائی دیتا ہے اور کچھ سٹارس تو ہیں چمکتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو چمکتے نہیں ہیں تو ہمیں یہی جاننا ہے کہ جو چمکتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں جو نہیں چمکتے ان کو کیا بولتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کچھ ایسا جو ہے اٹموسفیر دیکھا ہوگا رات کے سمیں یہ آپ کے پاس ایک چاند ہوتا ہے سٹارس ہوتے ہیں اب انہی سبھی چاند کو سٹارس کو اور جو سبھی جو پلانٹس ہوتے ہیں جیسے ارث ہے مارس ہے اور بھی بہت سارے پلانٹس ہیں مون ہیں ان سبھی اوبجیکٹس کو ہم بولتے ہیں سیلیسٹیل اوبجیکٹس سمجھ میں آگیا نا پہلا ورڈ ہے سیلیسٹیل اوبجیکٹس سیلیسٹیل اوبجیکٹس ہم ان کو بولتے ہیں جو سٹارز ہیں پلینٹس ہیں مون ہیں اور بہت سارے ادھر اوبجیکٹس ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں سیلیسٹیل اوبجیکٹس تو یہ جو لائن ہے یہ آپ جو ہے یہاں پہ نوٹ کر سکتے ہیں اپنے نوٹس میں اب ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ اب مون کے بارے ہم بات کرتے ہیں آپ نے مون دیکھا ہوگا اوبزرف کیا ہوگا کبھی مون جو ہے فل دکھائے دیتا ہے کبھی ہاف ہوتا ہے کبھی ہلکے لکے کم ہوتا ہے کبھی آپ اوبزرف کرنا کی مون پورا ہے فل ہے ٹھیک ہے آپ نے اوبزرف کرنا مون کیا ہے آپ کا فل ہے اس کے بعد آپ دیکھو گے کہ جو اس کی برائٹنیس ہے جو وہ دکھتا ہے چمکتا ہے وہ ہلکے ہلکے کم ہو جائے گا اور کتنے دن میں کم ہو جائے گا وہ ہلکے لکے کم ہو جائے گا اور ایک دن ایسا ہوگا مون دکھائیں دے گا آپ کو اس کے نیکس ڈے پھر سے مون جو ہے ہلکہ دکھائی دیتا ہے اور پھر گروہ کرتا ہے اب یہ جو پورا ہوتا ہے نا جو مون جو ہے ہلکہ ہلکہ کم ہو جاتا ہے اور جو جس دن دکھائیں دیتا ہے اس ڈے کو ہم بولتا ہے نیو مون ڈے کیا بولتا ہے نیو مون ڈے جس دن ہلکہ ہلکہ وہ پورا ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس سے اگلے دن جب وہ تھوڑا سا دکھائی دیتا ہے اس کو ہم بولتا ہے کریس انڈ مون کیا بولتا نہیں کریسنڈ مون دو ورڈ آپ کو یاد رکھنا ہے کریسنڈ مون کس کو بولتا ہے جب ہلکہ لکے مون ختم ہو گئے اس سے نیکس ڈے والے ڈے کو ہم بولتا ہے کریسنڈ مون اور نیو مون ڈے بولتا ہے ہم جب وہ ختم ہو جاتا ہے اور ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اب یہ جو الگ الگ مون دکھائی دیتا ہے ہر روز اس کو بولتا ہے الگ الگ فیزز ہوتی ہیں اب یہ اس طرح کے جو ہے پورا جب پورا ایک فول مون جو ہے ہوتا ہے وہ ہلکہ ہلکہ کم ہوتا ہے پھر زیادہ ہوتا ہے پورا بڑھتا ہے مون جو ہے یہ لگ بک ٹونٹی نائن ڈیز تو تھوڑا سا زیادہ اس میں جو ہے ٹائم لگتا ہے اور یہ کلینڈرز میں جو ہے مسلم کلینڈرز وغیرہ میں اس کو اور بھی ہوتا سارے کلینڈرز ہیں جس کو کو ایک یہ منت مانا جاتا ہے ٹھیک ہے اب جس ڈے تو فیزیس آف مون ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ کو جاننا دیکھو یہ جو ہے ایک گرل ہے یہ درو کر رہی ہے پہلے جو ہے فول مون ہے اس فوٹو میں پھر اس کے بعد تھوڑا سا کم ہوا ہے یہ یہاں پہ آپ کو نوٹ کرو اگر پھر اور کم ہوا ہے ہلکہ لگے کم ہوتا جا رہے ہیں اس کے فیزیس اور ان سب بھی کو کیا بولتا ہے فیزیس آف مون بولتا ہے ٹھیک ہے اب ہمیں یہ سمجھنا ہے یہ فیزیس الگ الگ کیوں ہوتا ہے مطلب الگ الگ ایسے کیوں دیکھتے ہیں فیزیس آف مون ٹھیک ہے اب یہ یہ ہی آپ کو سمجھنا ہے اب یہاں پہ آپ نوٹ کرو کہ یہ تو آپ کا سن ہے سن اور مون کی خود کی اپنی کوئی لائٹ نہیں ہوتی ہم نے پچھلے سیپٹر میں پڑھا تھا دو طرح گئے اوبجیکٹس ہوتا ہیں لیومینس اوبجیکٹس اور نون لیومینس اوبجیکٹس لیومینس اوبجیکٹس وہ ہوتے ہیں جن کی لائٹ اپنی خود ہوتی ہے ایسے سن ہے آپ کا اور مون جو ہوتے ہیں آپ کی ان کے لائٹ نہیں ہوتی سٹارس کی خود کی لائٹ ہوتی ہے پلانیٹس کے لائٹ نہیں ہوتی اب یہ کیا ہوتا ہے سن ہے یہاں پہ اور یہ آپ کا مون ہے ٹھیک ہے اس سے لائٹ آتی ہے اور ریفلیکٹ ہوتی ہے ریفلیکشن لائٹ والے چپٹر میں ہم نے پڑھا تھا کوئی بھی اوبجیکٹ کیوں دکھائی دیتا ہے ریفلیکشن کی وجہ سے تو یہ ریفلیکٹ ہونے کے بعد ارث پہ آتی ہے اب جب کیونکہ ارث جو ہے ایک جگہ فکس نہیں رہتی اور وہ سن کے اراؤنڈ روٹیٹ کر دی ہے اب یہ ہم پڑھیں گے اور مون سن کے اراؤنڈ ارث کے اراؤنڈ روٹیٹ کر دا ہے اس وجہ سے اس کی الگ الگ شیپس دکھائی دیتی ہیں تو یہ آپ نے ایکٹیوٹیز ہے آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں اب یہ دیکھو یہاں پہ یہ مون ہے اس میں بلکل کلیر طریقے سے دکھائے گا ہے یہ ریز آف لائٹ آ رہی ہے اس سے اور یہ یہاں پہ ارث ہے یہاں پہ دیکھو یہ جو ہے سب سے پہلے ایک منٹ رکھو اس کو میں پورا سکرین پر کر دیتا ہوں یہ دیکھو یہاں پہ فل مون تھا ہلکے لکے کم ہوا پھر یہ بلکل ہی کم ہو جاتا ہے مون اور یہاں پہ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ مون دکھائیں دیتا ہے جس کو ہم نے کیا بولا تھا نیو مون ڈے بولا تھا اور اس کے بعد ہلکا مون دکھائی دیتا ہے اس کو ہم کیا بولتا ہے کریس اینڈ مون بولتا ہے یہ ہم نے ابھی پڑھ لیا ہے یہ پوزیشن سے الگ الگ ہوتی ہیں اب آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی بتا رہا تھا میں کہ جو ارتھ ہوتی ہے وہ سن کے اراؤنڈ روٹیٹ کر رہی ہے سن کے چاروں طرف روٹیٹ کرتی ہے اور ارتھ کے اراؤنڈ جو ہے مون روٹیٹ کرتا ہے سن ہے سن کے اراؤنڈ کرتی ہے ارتھ روٹیٹ یہ ارتھ ہے اور ارتھ کے اراؤنڈ جو ہے یہ مون روٹیٹ کرتا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے اس طریقے سے ان کا ریولیشن ہوتا ہے اب یہ تو آپ نے سمجھ لیا اب جب مون جو ہے جب اپنی روٹیشن کمپلیٹ کرتا ہے ایکسیس پہ تو جب وہ اپنی ایکسیس کے اراؤنڈ روٹیٹ کرتا ہے تو وہ پورا ریولیشن اراؤنڈ کمپلیٹ کر لیتا ہے یہ بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آیا ہوگا میں ابھی سمجھا دوں گا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مون کی سرفیس پہ آپ نے کہانیوں میں گانوں میں سنا ہوگا مون بہت خوبصورت ہوتا ہے چاند تاروں سے کمپلیٹ کیا جاتا ہے کسی بھی خوبصورتی ہو لیکن جب آپ ایسٹرونوٹس مون پہ لینڈ کرتے ہیں تو وہاں کے سرفیس بہت ڈسٹی ہوتی ہے وہاں پہ پہ پہاڑ ہوتا ہے ہائی ماؤنڈنس ہوتا ہے ایسے ارث پہ ہے ٹھیک ہے اتنے ہائی ماؤنڈنس ہوتا ہے مطلب ڈسٹی ہوتی ہے اور وہاں پہ لائف نہیں ہے لائف نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ اٹموسفیر نہیں ہے اور ووٹر نہیں ہے ٹھیک ہے ایسے لئے وہاں پہ کوئی بھی لائف ایکزس نہیں کر دی اور ٹونٹی ون نائنٹین جولائی ٹونٹی ون نائنٹے سکشنائن میں جب نیل آرمسٹرونگ جو ہے لینڈڈ مون پہ وہ مون پہ لینڈ کرے پہلے آدمی تھے وہ لینڈ کرنے والے اور اس کے بعد ایڈوین ایلڈرین جو ہے ان کو جو ہے فولو کیا جو پہلے آدمی تھے پوچھا جا سکتا ہے نیل آرمسٹرونگ تھے جو لائی ٹونٹی ون نائنٹے سکشنائن میں اب ہم اسٹارٹس کے بارے ہمیں بات کرتے ہیں کہ جو ہمیں جو ہے مون سے علاوہ اور کون سے اوبجیکٹس دکھائے دیتے ہیں وہ ہوتے ہیں اسٹارٹس اور اسٹارٹس جو ہیں آپ کو بگ سیٹی میں نہیں دکھائے دیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ یار پولیوشن وغیرہ ہوتا ہے جہاں پہ کراوڈڈ ایریا ہوتا ہے آپ اگر شانت جگہ جہاں پہ نیسے کوئی گاؤں وغیرہ ہیں وہاں سے بلکل سب ہی کلیر سٹارٹس دکھائے دیتے ہیں اب اسٹارٹس کتنے بڑے ہوتے ہیں اب سب سے پہلے میں بات کرنی ہے کہ سن یا مون جو ہیں وہ بڑا دکھائے دیتا ہے اسٹارٹس تو ایسے دکھائے دیتا ہے جیسے ایک پوائنٹ لگا دیا ہو آپ نے کسی بھی آسمان میں اب ایک فٹبول ہے اگزامپل اس میں دیا گیا ہے وہ بلکل آپ کے پاس رکھی ہے آپ کو وہ بڑی دکھائی دے گی یا ایک فٹبول ہے جو سو میٹر دور تو آپ کہو گے سمبل سی بات ہے جو پاس رکھی ہے وہ بڑی دکھائی دے گی جو آپ کے سٹارٹس ہوتے ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں کس سے ان سن سے ٹھیک ہے اور بہت دور ہیں اس لیے وہ کیا دکھائے دیتے ہیں بہت اسمول دکھائے دیتے ہیں کیونکہ وہ بہت دور ہیں اس لیے بہت کیا دکھائے دیتے ہیں اسمول جو سن ہے سن ہے وہ اتنا کلومیٹرز دور ہیں ون ففٹی میلین کلومیٹر دور ہے ارت سے ون ففٹی میلین کا مطلب ہوتا ہے سکس زیروز ٹھیک ہے ون ففٹی میلین زیروز اتنے دور ہوتا ہے اور جو ہمارا سب سے پاس والا اسٹار بھی ہے جس کا نام کیا ہے ایلفہ سینچوری نام بھی یاد رکھنا ہے ایلفہ سینچوری سب سے پاس والا اسٹارز ہیں یہ کتنے دور ہے دیکھو کتنی زیروز ہیں اس میں کاؤنٹ کرتے ہیں زیروز اگر ہم اس میں کاؤنٹ کرتے ہیں 3,6,9,12 تو اس میں 12 زیروز ہیں اور 12 زیروز کا سکس زیروز کا مطلب ہوتا ہے میلین نائن کا مطلب ہوتا ہے بیلین اور ٹویل کا مطلب ہوتا ہے ٹریلین تو فورٹی ٹریلین کلومیٹر دور ہے ارت سے اور یہ بہت بہت ڈسٹنس پہ ہے ہم ان ڈسٹنس کو لائٹ ڈیئر بولتے ہیں اب یہ لائٹ ڈیئر کا مطلب سمجھو یہ ڈسٹنس وہ ڈسٹنس ہوتی ہے ایک لائٹ ڈیئر کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ستار سے لائٹ آ رہی ہے ایک سال میں وہ کتنا چلی ایک سال میں وہ جتنا چلتی ہے جتنا ڈسٹنس چلتی ہے اس کو بولتے ہیں لائٹ ڈیئر سمجھ گئے اتنی بڑی ڈسٹنس ہوتی ہے جو سرس لارز ڈسٹنس آر ایکسپریس انٹم یونٹ نون از لائٹ ڈیئر اس کو ہم بولتا ہے لائٹ ڈیئر اور لائٹ ڈیئر یہ ڈسٹنس ہوتی ہے جو لائٹ سے ٹریول کی گئی ہے ایک سال کے اندر ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے جو لائٹ کی سپیڈ ہوتی ہے وہ تین لاکھ کلومیٹر پر سینگڈ ہوتی ہے مطلب ایک سینگڈ میں لائٹ تین لاکھ کلومیٹر چلتی ہے اب اسی لئے جو ارث سن سے لے کے ارث تک کے جو ہے ٹائم لگتا ہے وہ ایٹ لائٹ منٹ کا لگتا ہے ٹھیک ہے ایک لائٹ ڈیئر کا مطلب کیا ہے کہ جو سٹار ہے وہ ایک سال میں کتنا چل رہی ہے اسٹار کی جو لائٹ ہے وہ ایک سال میں کتنا ٹریول کرتی ہے اب یہ آٹ لائٹ منٹ لگتی ہیں اور جو ایلفہ سینچوری ہے بلکل جو پاس والا سٹار ہے اس میں تو سن میں تو کتنا ٹائم لے رہا ہے ایٹ لائٹ منٹ لیکن جو سٹار سب سے پاس والا جو سٹار ہے ایلفہ سینچوری وہ کتنا لیتی ہے فور پوائنٹری لائٹ ایئرز لیتا ہے ٹائم مطلب جو آپ آج سٹار دیکھتے ہو رات میں دیکھتے ہو آپ سٹار وہ جو لائٹ چلی تھی وہ بہت لائٹ ایئرز پہلے چلی تھی لائٹ اور آپ اب دیکھ رہے ہو اس سٹارز کو ٹھیک ہے وہ اس کا پاسٹ فورم ہے اتنا دور ہوتے ہیں سٹارز ہمارے سے اب آپ کو سمجھ میں آئیا تھا اب ٹھیک ہے یہ چیزیں تھی سٹارز کے بارے میں ایلفہ سینچوری آپ کو یاد رکھنا ہے اب کچھ ایک سٹار ایسا کہا جاتا ہے کہ جو اپنی پوزشن سٹارز میں موف کرتے ہیں ایس سے ویس تک کے اب سٹارز تو موف کر رہے ہیں چلو روٹیٹ کر رہے ہیں لیکن یہ دیکھو آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کو جو سٹارز دکھائی دیتے ہیں ایوننگ میں وہ کہاں سے دکھائی دیتے ہیں رائز کرتے ہیں وہ ایسٹ میں مطلب وہ ایسٹ سے نکلتے ہیں اور ویسٹ میں جو ہے سیٹس کر دیتے ہیں ڈوب جاتے ہیں کہاں پہ مورننگ میں ویسٹ میں اب لیکن کوئی ایک ایسا سٹار ہے جو ہلتا نہیں ہے اپنی پوزشن پہ اب ایک اگزامبل سے سمجھتے ہیں دیکھو یہ ایک امبریلہ ہے مان لو ایک امبریلہ ہے اور اس کے امبریلہ کی کونے پہ مطلب امبریلہ ہے اور اس کو آپ نے کونہ کیا گیا ہے اور یہ سارے سٹارز ہیں یہ دیکھو سب سٹارز ہیں یہ لگے ہوئے اور اس کو ایک سینٹر پہ بھی سٹار ہے جب آپ اس کو امبریلہ کو روٹیٹ کروگے تو کیا یہ والا سٹار اپنی پوزشن سے ہلے گا آپ کو گئے نہیں ہلے گا تو اس طریقے سے ہی اس طریقے سے ہی ایک سٹار ہوتا ہے پول سٹار جو کہاں پہ ہے جو ارث کی ایکسز ہوتی ہے ارث کا جو پول ہوتا ہے پول کا اس کے بالکل اوپر ہے اب ارث کہیں پہ بھی موو کرے تو یہ تو بالکل اس کے اوپر ہی رہے گا یہ اس کی پوزشن نہیں ہلتی اسی لئے ہم اس کو کیا بولتے ہیں پول سٹار جو نورت پول اور ساؤت پول ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے اب یہ تو آپ کو سمجھ میں آگیا کہ یہ والا سٹار کیوں نہیں ہلتا اب ہم بات کرتے ہیں کونسٹلیشن کونسٹلیشن کیا ہوتا ہے بہت سارے سٹار ہم آپ کبھی دیکھنا سٹار میں آپ دیکھتا ہو کوئی شیپ بنتی ہے ٹھیک ہے اسی کو ہم کیا بولتا ہے سٹار کونسٹلیشن بولتا ہے تو سٹار کا جو گروپ ہوتا ہے وہ ایک شیپ بناتا ہے ایک پلڈیولر شیپ اس کو ہم بولتا ہے کونسٹلیشن دہ سٹار فورمینگ اگروپ ڈیٹ ہیز ریکنگنائزیبل شیپ اس کوالڈ کونسٹلیشن تو کونسٹلیشنز ہیں یہ چار طرح کے کونسٹلیشنز ہیں دیکھو یہ ابھی ہمیں پڑھنے ہیں سب سے پہلا دیکھو یہ ہے یہ ارسا میجر والا کونسٹلیشن ہے یہ بھی ہمیں پڑھنا ہے یہ ہے اور یہ ہے چار طرح کے کونسٹلیشنز ہیں تو سب سے پہلا جو کونسٹلیشن ہوتا ہے یہ ارسا میجر والا ہے اور اس میں دیکھو اس میں سات سٹار سے بنتا ہے سات سٹار سے ایک سٹار یہ رہا ایک سٹار یہ رہا ایک سٹار سے یہ رہا چار سٹار سے تو یہ بن گیا آپ کا اور پھر آپ کے ایک سٹار سے یہاں پہ ہوتا ہے ایک سٹار یہاں پہ ہوتا ہے ایک سٹار یہاں پہ ہوتا ہے تو یہ سات سٹار سے بنتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے اس کو ہم بگ ڈیبر یا گریٹ بیئر یا سب ترشی بھی بولتا ہے گریٹ بیئر یہ سب ترشی بھی بولتا ہے یہ دیکھو ایسا ہے جیسے بیئر ہے اور بیئر میں بنا ہویا جو بھالو ہے بڑا اب اس کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہو جیسے چمچ ہے اور اس کے باؤل میں تو ہے چار سٹار یہ دیکھو باؤل میں تو ہے چار سٹار اور اس کی جو ہینڈ ہے اس میں ہے تین سٹار اس طریقے سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہو اس میں سات سٹار ہوتے ہیں اب آپ کو سمجھ میں آگیا کہ یہ سٹار جو ہیں یہ ارسا میجر جو سٹار ہے آپ کو کہاں پہ دیکھتا ہے یہ کوشن مار کی بھی طرح اب ہوتا ہے تین سٹار اس کے ہینڈل میں ہوتا ہے اور چار سٹار اس کے باؤل میں ہوتے ہیں اور اس کو ہم کیا بولتے ہیں اور یہ کب دکھائی دیتا ہے یہ آپ کو ارسا میجر اگر آپ کو دیکھنا ہے تو کب دکھائی دے گا یہ بھی آپ کو یہاں پر پڑنا ہے تو یہ جو ہے summer کے time میں دکھائی دیتا ہے رات کے سمئے میں آپ اس کو night scoundre میں دیکھ سکتے ہو summer کے time میں ugly part of the night جلدی night کے سمئے میں یہ ارسا میجر آپ دیکھ سکتے ہو اب ہم نیکسٹ بات کردے ہیں پول سٹار کی ٹھیک ہے پولیسٹار ارسا میجر آپ کو پتا چل گیا پھر ارسا میجر سے آپ پولیسٹار کیسے بتا سکتے ہو اب ہی آپ نے دیکھا وہ جو چمچ والا سیندہ باؤل کے جو دو سٹار ہوتے ہیں اس ہی کی پوری ایک 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 سیز میں ساپ سیدھے چلتے رہو یہ دیکھو ایک سیدھے چلتے رہو یہاں پہ آپ کو پولیسٹار مل جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ملتا ہے آپ کو پولیسٹار ملتا ہے پولی سٹار کو آپ ایسے بتا سکتے ہو اب یہ دیکھو پولی سٹار کی یہ ارسا میجر کی پوزشن جو ہے شفٹ کر رہی ہیں پولی سٹار کی بھی شفٹ کر رہی ہیں اب یہاں پہ آپ نیکسٹ ہوتا ہے اورین ٹھیک ہے اورین دوسرا ویل نون کونسٹلیشن ہے جو ونٹر کے سمجھے میں دکھائے دیتا ہے اور لیٹ ایویننگز میں دیر رات میں اور یہ موسٹ مینگنی فیشنٹ کونسٹلیشن ہوتا ہے اس کائی میں اس میں سات یا آٹھ جو ہیں برائٹ سٹار ہوتے ہیں اور اس کو ہنٹر بھی بولتے ہیں کیونکہ یہ ہنٹر کی طرح بنتا ہے جو تین اس کے جو ہنٹر کیوں بولتے ہیں اس کو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو تین والے اس کے بیچ کے جو سٹار ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں ایسے ہنٹر کی بیلٹ اور جو چار سٹار ہیں وہ کارڈ لیٹر بناتے ہیں یہ دکھا دیتا ہوں میں آپ کو ابھی ہم نے جو چار کونسٹلیشنز دیکھے تھے یہاں پہ دیکھو یہ کھنٹر ہے اور یہ جو تین سٹارس ہیں بیچ میں یہ اس کے بیلٹ کے طرح ہیں اور جو اور سٹارس ہوتے ہیں وہ قوارڈ لیٹر کی طرح ہوتے ہیں یہ کون سا ہوگی آپ کا کون سیلیشن اورین ہو گیا ہے آپ کا اب ہم نیکس طرح کی بات کرتے ہیں نیکس ہے سیریس اسٹار جو سیریس ہے جو برائٹس اسٹار ہوتا ہے ہمارے سکائی میں آپ اسے لوکیٹ کر سکتے ہو اورین کے پاس ہی ہوتا ہے یہ اسٹار ہوتا ہے سیریس اور اس کا یہ برائٹس اسٹار ہے سکائی کے اندر آپ کو یاد رکھنا ہے آپ کو کیا کرنا ہے جو ہنٹر والی بیلٹ تھی جو ہم نے مانا تھا کہ جو ہنٹر کی بیلٹ ہوتی ہے اس سے آپ کو سیدھے ایکسیز میں جانا ہے اور آپ کو جو سٹار ملتا ہے برائٹس اسٹار اس کو ہم کیا بولتا ہیں سیریس اور یہ ونٹر کے سمعے میں آپ کو دکھا دیتا ہے نیکسٹ کونسٹلیشن ہے کیسیوپیا ادر پرومیننٹ کونسٹلیشن ہے یہ بھی ونٹر کے سمعے میں دکھا دیتا ہے لیکن یہ ارلی پارٹ میں دکھا دیتا ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آگے اب کونسٹلیشن جو ہم کہہ رہے ہیں اس میں یہ نہیں صرف پانچ دس اسٹار ہوتے ہیں اس میں بہت سارے اسٹار ہوتے ہیں لیکن کیونکہ یہ اسٹار چمکتے ہیں ان کی برائٹنس زیادہ ہوتی ہے ان سے لائٹ زیادہ ملتی ہیں چمکتے ہیں اس لئے ہم ان کو بول دیتے ہیں اب یہ ہنٹر والا تو آپ کو سمجھ میں آگے نہ دیکھو تین اسٹار یہاں تھے اورین میں ایک دو تین اور یہ اور کوارلیٹر بن رہے تھے ٹھیک ہے اس میں سات سے آٹھ اسٹار ہوتے ہیں کونسٹلیشن میں اب نیکس آپ کا آتا ہے سیریز اب ٹھیک ہے اب ہم یہ بات کر رہے تھے ہم سولر سسٹم کی بات کرتے ہیں اب ہمارے سولر سسٹم میں اب سن ہیں اور جو سیلیکسٹیل بوڈیز ہیں وہ ریولو کرتی ہیں ایک دوسرے کے اب وہ ہی اسی کو بولتے ہیں سولر سسٹم اب ہمارے جو پلینٹس کے اندر ہمارے سولر سسٹم کے اندر کتنے پلینٹس ہوتے ہیں ایٹ پلینٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ویسے نائن پلینٹس ہوتے ہیں لیکن پلوٹو کو ہٹا دیا گیا تھا اب وہ بھی اس کا ریزن بھی بتا دیں گے اب سیون جو ایٹ پلینٹس ہیں آپ کے مرکیوری وینس سب سے بہلے مرکیوری ہوتے ہیں سن کے پاس پھر وینس پھر ارث پھر مارس زوپیٹر سیٹرن یورنس اور نیپچون اب یہ آپ کو سمجھنی آ رہا ہوگا یہاں پہ دیکھ لو یہ دیکھو میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ سن کیا ہے بلکل بیچ میں ہے اور یہ مرکیوری اس سے دور وینس پھر اس سے دور ارث اس سے دور مارس اس سے دور پھر اس طریقے سے آپ کے سب یہ دور ہیں اب دیکھو یہاں پہ جو مرکیوری ہے وہ ایک سرکل میں جو ہے موو کر رہا ہے یا آپ مرکیوری کو بھی چھوڑو ارث جو ہے ارث یہ اس طریقے سے ایک اس کا راستہ فکس ہے اس پاس پہ موو کر رہا ہے اس کی بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں اوربیٹ کیا بولتے ہیں اوربیٹ ہر پلنیٹ کی اپنی اوربیٹ ہوتا ہے جس میں وہ موو کرتا ہے روٹیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم جو ہیں اب وہ میں آپ کو بتا رہا تھا پلوٹو کو ہمیں پتا ہے کہ نائن پلنیٹس ہوتے ہیں سولر سسٹم میں ہم پلوٹو کو جو ہے پلوٹو سب سے دور ہوتا ہے اور انٹرنیشنل ایسٹرونومیکل یونین نے اس کی نئی ڈیفنیشن اوف پلنیٹ ایڈوپٹ کی دوزار چھے میں تو اس میں یہ جو پلوٹو ہے فیٹ نہیں ہوتا اس ڈیفنیشن میں اسی لئے اس کو اب ہم جو ہے سولر سسٹم کا پلنیٹ نہیں بولتے ہیں اب سب سے جو پہلا ہے سن ہے سن جو ہے سب سے پاس ہے ہمارے ارث سے اور یہ ہمیشہ جو ہے لائٹ ایمیٹنگ کر رہا ہے بہت ساری ہیٹ اور لائٹ اور جو ساری انرجی آتی ہے ارث پہ وہ کہاں سے آتی ہے سن سے ہی آتی ہے ٹھیک ہے وہ جو سن ہے وہ مین سورٹس ہے لائٹ اور پلنیٹس پھر ہم پلنیٹس کے بارے میں بات کرنا ہے پلنیٹس سٹارز کی طرح لگتے ہیں لیکن ہوتے نہیں آر سٹارز ہوا اگر آپ کو پلنیٹس اور سٹارز میں ڈیفرینشیئٹ کرنا ہے تو آپ آسوان میں دیکھنا جو سٹارز ٹوینکل کرتے ہیں ٹھیک ہے چمچم آتے ہیں ٹوینکل کرتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں سٹارز اور پلنیٹ ٹوینکل نہیں کرتے ٹھیک ہے بس آپ کو یہ پتا ہوں چاہیے اور میں نے بھی آپ کو پتا ہے پلنیٹس کی ایک ڈیفرینٹ پاتھ ہوتا ہے جس میں وہ موو کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں اور بیٹ کیا بولتے ہیں اس کی اور بیٹ اور جو سن کے سب سے پاس اب یہ دیکھو سن کے سب سے پاس کون سا ہے مرکیوری تو اس کی اور بیٹ چھوٹی سی ہے یا آپ کا مرکیوری ہے مان لو اس کی اور بیٹ چھوٹی سی ہے تو یہ ٹائم بھی تو کم لے گا اور بیٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اور یہ جو ایک چکر کاٹتا ہے اس کو ہم بولتا ہے اس کو revolution ٹھیک ہے تو اس کا جو period of revolution ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے جو the time taken by a planet to complete one revolution اس کی period of revolution اور جو period of revolution increase ہوتا ہے جو مرکیوری کا period of revolution کم ہوگا وینس سے ٹھیک ہے ایسے ہی وینس کا period of revolution کم ہوتا ہے اٹھ سے کیوں کہ اس کے orbit زیادہ ہیں جس کی orbit بڑی ہوتی ہے اس کا period of revolution ہم نے کہا کہ یہ تو اوربیٹ میں موف کر دا ہے یہ ارث ہمارس اور ایکسز Wähler گھوم رہا ہے ایسے ایسے تو ارث ایسے بھی گھومتی ہے اور جتنا ٹائم یہ ایک چکر کاٹنے میں لیتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں period of rotation the time taken by a planet to complete one rotation is called its period of rotation ٹھیک ہے جو پورا orbit میں گھوم رہا ہے اس کو تو بولتے ہیں جتنا ٹائم لیتی ہے اس کو بولتے ہیں period of revolution اور جو اپنی ایکسیز کے اراؤنڈ گھوم رہا ہے اس کو بولتے ہیں period of rotation اب ہم next بات کرتے ہیں کچھ planets کی جو ہے نا سیٹلائٹس ہوتی ہیں مطلب کچھ planets کے چاروں طرف کچھ planets گھومتے ہیں revolve کرتے ہیں ان کو ہم ان کی سیٹلائٹس بولتے ہیں اب ارث کے چاروں طرف سوری سن کے چاروں طرف ارث rotate کرتی ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو planet بولتے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی بھی celestial body کے around جو دوسرے celestial body rotate کرتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں سیٹلائٹ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ارث کے around moon جو ہے کیا کرتا ہے revolve کرتا ہے تو moon جو ہے آپ کی سیٹلائٹ ہے ارث کی سیٹلائٹ ہے اور نیچرل سیٹلائٹ ہے اسی لیے نیچر کی طرف سے دی گئی ہے تو اس کو ہم نیچرل سیٹلائٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے اور جو manmade آدمی بناتے ہیں سیٹلائٹس جو revolve کرتی ہیں ارث کی اکروس اس کو بولتے ہیں manmade یا artificial سیٹلائٹ ٹھیک ہے اور یہ جو moon ہے آپ کی یہ کیا ہے آپ کی manmade نہیں natural سیٹلائٹ ہے اور آپ کی artificial سیٹلائٹ وہ ہے جو انسان کے دوارہ بنائی گئی ہے ارث کی اکروس تو سب سے پہلے ہم پلانٹس کے بارے ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلا جو پلانٹ ہے وہ ہے مرکیوری مرکیوری سب سے پاس ہوتا ہے سن کے اور یہ سمال ہے سب سے چھوڑا پلانٹ ہے سولر سسٹم میں اور مرکیوری کیونکہ پاس ہوتا ہے سن کے ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے کیونکہ اس کی جو روشنی ہے گلیئر ہے سن کی وہ اس پہ ہر ٹائم ہوتی ہے اگر آپ اس کو ہم اسے اوبزور کر سکتے ہیں سندائز سے پہلے ہے سن سائٹ کے بعد اور وہ بھی ہوریزن کے ٹائم پہ ہے ٹھیک ہے اور مرکیوری کوئی سیٹلائٹ نہیں ہوتی آپ سے اگر پوچھتا ہے مرکیوری کیا کوئی سیٹلائٹ ہے آپ کو کہ نہیں نیسے ہوتا ہے وینس جس کو شکری بھی بولتا ہے اور یہ ارث کا پڑوسی ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس کیا ہوتی ہے ارث ٹھیک ہے یہ کیا ہوتا ہے پڑوسی ہوتا ہے ارث کا اور یہ برائٹیسٹ پلانٹ ہے سب سے زیادہ چمکتا ہے نائٹ سکائی میں اور وینس جو ایپیئرس ہوتا ہے کہاں پہ ہوتا ہے eastern sky before sunrise اگر آپ اسے sun کو اگنے سے پہلے دیکھو گے تو یہ eastern sky میں دکھائی دے گا اور یہ ایپیئرس بھی دکھائی دیتا ہے مطلب کبھی کبھار یہ دکھتا ہے sun set کے بعد بھی دکھتا ہے ٹھیک ہے اسی لئے ہم اس کو morning اور evening star بھی دکھائی دیتا ہے کیونکہ star ہے نہیں حالاکہ یہ لیکن کیونکہ یہ صبح اور شام میں دکھائی دیتا ہے اسی لئے ہم اس کو star بولتے ہیں ٹھیک ہے next اب آپ کا اب آپ وینس کی بارے میں بات کرو وینس کی کوئی moon اور satellite نہیں ہوتی اور جو وینس کا جو ہے اپنے axis کے around گھومنا unusual ہے کیونکہ یہ جو ہے rotate کرتا ہے east سے west میں اور east سے west میں اور earth rotate کرتی ہے west سے east میں اب آپ سمجھو ایک بات سمجھو جب آپ train میں بیٹھے اور برابر والے train چل رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے train چل رہی ہے تو الٹا ہوتا ہے کیونکہ earth rotate کرتی ہے west سے east میں اور ایسے ہی کیونکہ یہ star ہے یہ اپنی position میں ہے تو یہ الٹا دکھائی دے گا نا تو یہ اس کا rotation کیا ہو جائے گا east سے west میں بس یہ ہے تو phases of وینس آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو next آپ کا کون سا planet ہے earth earth کو آپ کو پتا یہ ہے earth ایک صرف ایسا ایک لوتا planet ہے جس پہ life exist کرتی ہے ہمیں پتا ہے کہ life exist کرتی ہے اور پہ نہیں کرتی کیوں اس پہ exist کرتی ہے کیونکہ جو environmental conditions ہیں یہ right distance پہ ہے sun سے heat سے right temperature مل رہا ہے وہ پانی ہے ہے یہاں پہ atmosphere ہے اور ozone ہے جو ہمارے sun کی harmful edition سے بچاتی ہے اوزون لیئر earth کے چاروں طرف ہوتی ہے اب جو اس پیس سے earth دکھائی دیتا ہے blue اور green blue اور green اس لئے دکھائی دیتا ہے کیونکہ water کی ویسے جو reflection ہوتا ہے blue سے دکھائی دیتا ہے اور جو plants وغیرہ ہیں ہمارے forest ہیں ان کی ویسے یہ green دکھائی دیتا ہے ٹھیک ہے اور جو earth کی جو ایکسیز ہے وہ perpendicular نہیں ہے اور بیٹھ کے مطلب اگر یہ اس کی orbit ہے تو یہ earth بلکل اس پہ 90 ڈی گری میں نہیں بنی ہوئی تھوڑا سا tilt ہے اس وے کیسے وہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو earth جو ہے ہلکا سا tilt ہوتی ہے اس میں نیکس آتا ہے mars جس کو آپ منگلی بھی بولتے ہو جو پلینٹ یہ first outside the orbit of planet یہ planet earth کی orbit سے بہار ہوتا ہے اور یہ ہلکا سا reddish ہوتا ہے اس لئے میں اس کو red planet بھی بولتے ہیں اور اس کی دو small natural satellite ہوتی ہے نیکس آپ کا ہوتا ہے zupiter جو largest planet ہے solar system کا اور یہ اتنا بڑا ہے تاکہ 1300 earth اس کے اندر آ سکتی ہے اتنا بڑا ہے ابھی میں آپ کو tilt کے بارے میں بتا رہا تھا earth کی تو یہ دیکھو اس میں 20 یہ earth ہونا چاہیے اس پوزشن میں لیکن یہ اس طرف ہے تھوڑا تا tilt ہے zupiter کی بات کر رہے تھے کہ zupiter largest planet ہے اور اس میں 1300 earth آ سکتی ہیں لگ بگ ٹھیک ہے اور zupiter جو ہے نا جو mass of zupiter ہے وہ 3008 گونہ ہے کس سے earth سے 3008 گونہ اور یہ بہت جلدی روڈیٹ کرتا ہے اپنی axis میں ٹھیک ہے کتنا ہے 3008 گونہ ہے اب یہاں پہ دیکھو اور zupiter کی اپنی four largest satellites ہیں یہ دیکھو ایک لائن میں اس کی four largest satellites ہیں یہ دیکھو ٹھیک ہے نا اس کی اپنے ایک planets ہیں اور اس کے جو ہیں فینٹ رنگز ہیں چار طرف فینٹ رنگز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو اس کو zupiter آپ آرام سے دیکھ سکتے ہو یہ بہت برائٹ ہوتا ہے اس مائی میں ٹھیک ہے اگر آپ اس کو ٹیلیسکوپ کی اس سے دیکھتے ہو پھر آپ سیٹرن کی بات کرتے ہو اس کو آپ شنی بولتے ہو zupiter کے بعد میں کیا ہوتا ہے سیٹرن جو یلوش ہوتا ہے کلر میں اور اس کو beautiful اس کو اللہ کیا بناتا ہے یعنی کی آپ اس کو جو ہے اس کے اچار طرف rings ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے اچار طرف بھی rings ہوتی ہیں اور یہ جو rings ہیں یہ نیکڈ آئی سے نہیں دیکھتی ہے ٹیلیسکوپ کی help سے دیکھ سکتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے آپ اس میں انٹرسٹنگ تھی یہ ہے سیٹرن میں کسی دینسٹی ہے سب سے کم ہوتی ہے سبھی پلینٹس میں اور اس کی دینسٹی ووٹر سے بھی ہلکی ہے مطلب اگر آپ پانی پر اس کو رکھ دو نا تو یہ پانی کے اوپر تیڑنے لگ جائے گا ہے تو بہت بڑا اگزامپل کیونکہ دینسٹی اس سے کم ہے اس لیے تو یہاں پہ یہ دیکھو سیٹرن جو ہے لیس کم دینسر ہوتا ہے اس میں جو ہے فوٹو میں بھی دکھائے گیا ہے اب نیکس آتا ہے یورینس اور نیپچون یہ جو ہیں سب سے بہاری پلینٹس ہوتے ہیں سولر سسٹم میں اور یہ لارز ٹیلیسکوپ کی help سے دکھائے دیتے ہیں یورینس جو ہیں روٹیٹس کرتا ہے یہ بھی روٹیٹ کرتا ہے اس سے ویسٹ میں جو ریمارکیبل فیچر ہے یورینس کا وہ اس کی ہائی ٹیلٹیڈ روٹیشنل ایکسیس اس کی یہ بہت زیادہ ٹیلٹ ہوا ہوا ہے روٹیشنل ایکسیس پہ ہے اور اس کی جو موشن ہے یہ رول لگتا ہے اپنے سائیڈ میں ٹھیک ہے دیکھو یہ یہاں پہ دیکھو یہ ٹیلٹ ہوا ہوا ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے اور مرکیوری وینس ارث مارس کو بہت یہ جو چار پلینٹس ہیں مرکیوری وینس ارث مارس یہ نیر ہوتا ہے سن سے دوسرے پلینٹس سے اسی لئے ہم ان کو کیا بولتا ہے انر پلینٹس ٹھیک ہے اور انر پلینٹس کے کم مون ہوتا ہے جو لیکن جو بھار والے پلینٹس ہیں جیسے زوپیٹر سیٹرن یورینس نیپچون اور یہ جو ہیں یہ بہت دور ہوتا ہے اور ان کو ہم کیا بولنا ہے آوٹر پلینٹس اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہے ان سبی کے چار طرف رنگس ہیں ٹھیک ہے اب پلینٹس سے بجا الگ بھی بہت سارے ممبرز ہوتا ہے سولر سسٹم میں جن کو بولتا ہے ایسٹیرویڈز ایسٹیرویڈز کیا آئے دیکھو ان کے بیچ میں یہ جو ہیں اوربٹس ہیں اوربٹس کے بیچ میں بہت سارے جو ہیں گیپ ہوتا ہے اور یہ جو گیپس ہیں ہیں مارس اور زوپیٹر کے بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں مارس اور زوپیٹر کے بیچ میں یہ یہاں پہ یہ ایسٹیرویڈز ہیں کیا ہیں ایسٹیرویڈز ہیں اسمال اسمال جو ہیں تو یہ جو گیپ جو ہیں اسمال اوبجیکٹس نے کور کیا ہے جن کو ہم بولنا ہے اسٹیرویڈز اور ایسٹیرویڈز لارڈ سیلسکوپ کی ہلپ سے ہی دیکھتے ہیں نیکس آتا ہے کومیٹس کومیٹس جو ہیں ممبرز ہوتے ہیں ہمارے سولر سسٹم میں یہ سن کے ایراؤنڈ جو ہیں روٹیٹ کرتے ہیں ایلپٹیکل اور بیٹر میں ایلپٹیکل کا مطلب جیسے انڈے والی ایلپس کی فارم میں ہوتی ہیں اور ان کا جو ریولیوشن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ جو ہے ان کا برائٹ ہیڈ ہوتا ہے اور لونگ ٹین ہوتی ہے ابھی یہ دیکھو یہاں پہ اس طریقے سے دیکھتے ہیں جیسے ٹوٹتا تارہ جو بولتے ہیں ٹوٹتا تارہ آپ نے دیکھا ہوگا اس کو ہم بولتے ہیں مٹیورس بولتے ہیں جو آپ نے ٹوٹتا تارہ دیکھا ہوگا اور جو مٹیورس ہوتے ہیں وہ انٹرز کرتے ہیں ارت کی اٹموسفیر میں بہت ہائی سپیڈ میں اسی لئے فرکشن کی ویسے وہ ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں اور گلو کر دیں ٹھیک ہے لائٹ نکلتی ہے ٹھیک ہے اور معنی بہت سارے کومیٹس جو ہیں پیریوڈکلی آتی ہیں مطلب کچھ سمیے کے بعد دکھائی دیتے ہیں کچھ ایک جو آپ کا کومیٹ ہے ہیلیز کومیٹ ہے یہ جو ہے چیہتر سال کے بعد جو ہے دکھائی دیتا ہے یہ لاسٹ جو دکھائی گیا تھا انیس سو چھہاسی میں دیکھا تھا اب دیکھ لو آپ کیلگلیٹ کر سکتے ہو سیونٹی سکس ایئرز کے بعد یہ دکھائی دے گا اور کچھ مٹیورس اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ جو ارث پہ بھی ری ارث پہ جو ہے نا پہنچ جاتے ہیں اپولیٹ ہونے سے پہلے اور ان کو ہم بولتا ہے میٹیورائٹ کیا بولتا ہے میٹیورائٹ میٹیورائٹ کی ہلپ سے ہی سائنٹریس دیکھتے ہیں کہ میٹیریل کیسے بنا ہے اور جب میٹیورس اور میٹیوریٹس کے بارے ہم بات کریں جو سن جو ہے کلیے روتا ہے تو جب آپ میٹیورس اور میٹیوریٹس کو دیکھ سکتے ہو پھر ہم بات کرتے ہیں آٹیفیشل سٹلائٹس کی یہ تو سب نیچول سٹلائٹس تھی مون کے لیے جیسے زوپیٹر کی ہوتی ہیں چار سیٹلائٹس اب آرٹیفیشل کی ہم سیٹلائٹس کی بات کریں تو جو پہلی آرٹیفیشل سیٹلائٹ تھی وہ آریابر تھی آریابر سیٹلائٹ سب سے پہلی سیٹلائٹ تھی اس کے بعد بھی بہت ساری سیٹلائٹ ہیں انسیٹ ہے آپ کی آئی آر ایسی ہے کلپنا ون ہے یہ بہت ساری سیٹلائٹس ہیں جو کی آرٹیفیشل سیٹلائٹس ہیں یہ بنائی کیوں جاتی ہیں ارث کے اراؤنڈ ریولو کرتی ہیں اور یہ مون سے بہت پاس ہیں یہ ویدر کے بارے میں بتاتی ہیں ٹیلی ویزن اور ریڈیو سگنلز جہاں پہ پوچھنی باتیں سیٹلائٹ کی ہیلپ سے پوچھتے ہیں ٹھیک ہے ٹیلی کمنیوکیشن اور ریموٹ سینسنگ کے لیے ہوتی ہیں اس طریقے سے آپ کا شپٹر ہو جاتا ہے کمپلیٹ یہ ویڈیو پسند آئیے تو لائک شیئر ضرور کرنا اور یہ فوٹو میں آپ دیکھ سکتے ہو آٹیفیچر سیٹلائٹس ٹھیک ہے جو انڈین سیٹلائٹس ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے